السلام علیکم آج ہمارے کچھن میں بننے جا رہا ہے مٹن مکھنی میں ہانڈی میں بناؤں گی آپ چاہیں تو کسی کڑائے وغیرہ میں بنا سکتے ہیں تو مٹن مکھنی بنانے کے لیے جو انگریڈینز ہمیں چاہیے میں نے مٹن لیا ہے ون ان ہاف کیجی پیاز لیا ہے دو سے تین عدد اور انہیں چواپ کر لیا ہے تماتر لیا ہے دو سے تین عدد انہیں بھی چواپ کر لیا ہے اس کے علاوہ میں نے لال میچھ لی ہے ہلدی لی ہے ون ٹی سپون نمک لیا ہے ون ٹی سپون نمک آپ حسبی ضرورت یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کسوری میتھی لی ہے ون ٹی سپون گرم مسالہ لیا ہے ون ٹی سپون دنیا پاورڈر لیا ہے ون ٹی سپون اور سابت لال میں چلی ہیں میں نے چار عدد کریم لیا ہے میں نے فریش تری ٹی بل سپون دہیں لیا ہے میں نے چار ٹی بل سپون اس کو اچھے سے پھینٹ لیا ہے آئل لیا ہے چار سے پانچ ٹی بل سپون ہرا دنیا لیا ہے دو سے تین چمچ آپ کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہری میچھے لیا ہے تین سے چار وہ بھی میں نے چھوٹ چھوٹ چواپ کر لیا ہے ادرگ لہسن پیس ٹو ٹی بل سپون مکھن لیا ہے تری ٹی بل سپون تو یہ ہیں سارے انگریڈینٹس جو کہ ہمیں مٹن مکھنی بنانے میں چاہئے تو یہ ہم ہنڈی میں بنائیں گے اور اسے کافی اچھا ٹیسٹ آتا ہے ہنڈی میں اگر آپ کے پاس ہنڈی ہے تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو ہم پھر آپ کڑائی وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ایب کی سپیشل ڈیش ہے ابھی تک جن لوگ گوشت ہیں وہ بنا سکتے ہیں اور یہ آپ ڈیش ضرور ٹرائے کریں بہت ہی مزے کی بنتی ہے سب سے پہلے میں نے ہنڈی لے لی ہے اور اس میں آئل ڈال دی ہے پیاس سوڑا سے سوتھے ہو جائے تب تک ہم اس کو کوک کریں گے فرائے کریں گے یعنی اور پھر اس کے بعد ہم مزید انگریڈینٹس ایڈ کریں گے بہت ہی سمپل انگریڈینٹس ہیں سارے یہ تقریباً گھر میں موجود ہوتے ہیں اور کافی مزے کی بنتی ہے ہنڈی جو بھی کھائے گا وہ انگلیاں چاٹتا رہ جائے گا بہت مزے کی بنتی ہے یہ تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا پیاس جو ہے وہ دو سے چار منٹ تک سوتھے ہو چکا ہے اب ہم اس میں مٹن ایڈ کر لیں گے یہ دیکھیں اب ہم نے اس میں سارا مٹن ایڈ کر لینا ہے اور اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے مٹن کی سمیل اسی ٹائم دور ہوتی ہے یعنی اس کو جب پیاس میں ڈالا جاتا ہے تو خوب اس کو فرائے کیا جائے جب تک اس کا مٹن کا کلر نہیں چینج ہو جاتا اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ ادھر پلیسن پیس ڈال دیں گے مٹن کو جب ہم خوب فرائے کرتے ہیں تو اسے اس کا جو ہے بون لیتے ہیں تو اس کی سمیل جو ہے وہ باقی نہیں رہتی آئل میں فرائے کیا ہوا تو اب ہم ادھر پلیسن پیسٹ بھی براؤن ہونے تک ویٹ کریں گے اب اس ٹیپ پہ ہم نے اس میں سارا مٹن کر لینا ہے باقی جو انگریڈینٹس ہی وہ ہم ہم بعد میں ایڈ کریں گے یہ دیکھیں کلر کافی جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے مٹن کا اچھے سے ہم نے اس کو فرائے کر لیا ہے اب ہم اس میں پانی ڈال دیں گے دو گلاس بھر کے اور اس کو دم پر رکھ دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے آپ کے پاس اگر لیڈ ہے تو لیڈ رکھ لیں نہیں تو یہ فوائل سے آپ صحیح طرح کور ہو جاتا ہے اور کیس وغیرہ باہر نہیں نکلتی آدھے گھنٹے کے لیے ہم اس کو رکھ دیں گے آدھے گھنٹے کے بعد ہم جب آدھے گھنٹہ ہو چکا ہے اب ہم کھولیں گے اس کو کافی ہوت ہے یہ تو پانی آرموس جو ہے وہ ڈرائے ہو چکا ہے تھوڑا سا باقی ہے اور مٹن بھی اچھے سے گل چکا ہے اب اس جو پانی کو اس کو بھی ہم ڈرائے کر لیں گے اور ساتھ ہی ڈال دیں گے ہم ٹیماتر اور سارے جو ہیں ڈرائے انگریڈینز حلدی پاوڈر لال میچ پاوڈر ثابت لال میچ گرم مسالہ اور سکھا دنیا ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب اس کو ہم پھر کور کر دیں گے جب تک ٹیماتر جو ہے اچھے سے کل نہ جائیں یہ دیکھیں پانچ سے چھے منٹ میں ہم نے یہ اٹھا لیا ہے فوائل تو ٹھماٹر اچھے سے گل چکے ہیں اور بہت ہی اچھا کلر آ چکا ہے اب ہم اس میں دہیں ڈال دیں گے چار سے پانچ ٹیبل سپون ہم نے دہیں لیا تھا وہ ہم نے ڈال دیا ہے پھینٹ کے ہری میچ چھوٹ 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 چھوپ کی تھی وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے مٹن اگر فریش ہے تو وہ آدھے گھنٹے میں جو ہے وہ اسی طرح گل جاتا ہے ہانڈی بگر ہمیں ہانڈی میں کڑائی میں فریزر میں رکھا ہوا ہو تو اس کو تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے یعنی پونہ گھنٹہ لگ جاتا ہے فیفٹین میرٹ زیادہ لگتے ہیں اب ہم نے اس میں کریم فریش کریم ایڈ کر لی ہے ٹو ٹیبل سپون بھر کے اور یہ دیکھیں اس کی بھی اچھے سے بنائی کر لی ہے مٹن آرموسٹ ریڈی ہے کلر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ہے اب ہم لاسٹ پہ جب ہم فلیم آف کریں گے تب بھی اوپر سے ملائی ڈال لیں گے یعنی کریم پریش کریم ڈال لیں گے اور ہرا دنیا تو مٹن ریڈی ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں بہت ہی لزیز بنتا ہے مٹن مٹن مکھنی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کریئے گا کمنٹ شیئر کرنا مت بولئے گا ملوں گی کسی نئے ریسیپی نئے ویلوگ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ